سلام علیکم ناظرین جور واشنگ یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو ایک بہت خوبصورت انسان لیفٹرین جنرل سرفراس کے بارے میں بنا رہا ہوں ان کی بارے میں پہلے تو معلومات نہیں تھی لیکن ان کی شہادت کے بعد ان کی بہت سارے کام جو ہیں وہ کیمرہ میں آئے اور نیوز میں آئے ویڈیوز میں آئے اور بہت ہی ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بہت ہی شاندار انسان ہے اور بہت ہی خوبصورت فطرت کے انسان تھے یہ اور ایک شاندار افسر پاکستان نے خو دیا اور ایک بہت بڑا لوستا پاکستان کی فوج کے لیے پاکستانی قوم کے لیے اور یہ خوبصورت چمکتا ستارہ ان کے چہرے کے اوپر جو رونک اور ان کے چہرے پر معصومیات اور ایک سچا پاکستانی ہونے کا ایک پرنور چہرہ ہم نے خو دیا اور ان کو یہ ناظرین سلاب زدگان کی مدد کے لیے کوئٹا میں ایک آپریشن سرچ آپریشن میں تھے اور وہاں پہ ریلیف آپریشن میں کام کر رہے تھے اور ان کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش آیا اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہی بھی شہید ہو گئے اور یہ ایک ایسی ایک ہمارے لیے ناغہانی ایک صورتحال تھی کہ ہم ایک ایماندار اور سچے اوفیسر کو اپنے سے کو بیٹھے میں رہا نہیں سکا جب میں نے ان کی بارے میں ریسرچ کی ان کی بہت ساری چیزیں ویڈیوز جو ان کے کام ہیں اور یہ بطور کور کمانڈر کوئٹا انہوں نے بہت ہی زبدست کام کیا اس کے علاوہ بھی یہ بہت سارے عہدوں پر فائز رہے تو میں رہا نہیں سکا مجھے میرے دل نے کہا کہ اس کو یوٹیوب پہ ایک ویڈیو کی صورت میں اپنے دوستوں کو اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے اور نیفٹرن جنرل صرف راز صاحب ایک شاندار فطرت اور نیچر کے انسان تھے اور ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اور ان کے کام ان کے فلاحی کام اور ان کے پاکستانی فوج کے لیے جو خدمات ہیں ہم نے ایک آفیسر نہیں خوایا ہم نے ایک مستقبل کا آرمی چیف خوایا جو کہ خوبصورت دل کا مالک تھا اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے یہ سب کے لیے کلوز تھا پاکستان کے لیے بھی کلوز ہے اور اس قوم کے لیے لوس ہے ان کے گھر والوں کے لیے کلوز ہے ان کے اب بارے میں بتاتا چاہیے انہوں نے تیتیس سال پاکستان فوج میں سرو کیا اور نائنٹین ایٹین نائن میں یہ انہوں نے پاک آرمی جوائن کی مطور سیکنڈ لیفرن اینڈروز کے بعد اپنے صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے یہ آگے سے آگے چلے گئے سچ پوچھیں تو ایک شدید صدمہ ہے اور شوق لگا ہے کہ اتنا خصورت انسان اور اتنا قابل آفیسر پاکستان نے کھو دیا اور پاکستان کو ایک سب سے بڑا لوس یہ ہوا کہ انہوں نے ایک حادثے میں کھو دیا اور جو ایک سلاب زدگان کے لیے ریلیف اپریشن تھا اس اپریشن میں یہ شہید ہو کے اور آپ کو یاد ہوگا کہ آصف غفور یہ ان کے ساتھ میں نے ان کو ان کی تصاویر میں دیکھا دونوں ایک شہندار آفیسر تھے وہ آصف غفور کو اور کمانڈر کوئیٹا ان کی جگہ لگا دیا گیا ہے لیکن لیکن صرف راز کے جانے سے دل اداس ہو گیا لیفٹین جنرل صرف راز کے جانے سے سوغوار ہو گیا پاکستان سوغوار ہو گیا ہمارے دل اداس ہو گیا اور ایک شہندار آفیسر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کے ان کے لویال کو سبر جمیل عطا فرمائے ہمارے ان کے اولادوں کو اولاد کو ان کی بیوی کو ان کی گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرمائے اور اس کے علاوہ ہم سب پاکستانیوں کو بھی سبر دیں کہ ایسے آفیسر سے ہم محروم ہوں کے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے آفیسر عطا فرمائے اور عطا کرتا چاہے تاکہ پاکستان شاہد آباد رہے اور ان کی قربانی رائے کرنا چاہے بہت بہت شکریہ